جنہ نے دیو صاحب دے گیتہ میں ایک جادگری گیت بنایا اور انہوں نے ایسیاں سرم بکھیریاں اپنے سنگیت رائیں کہ کلہ کلہ گیت دیڑا ہو ایک گرو جی گل کر دے ہوں انہوں نے کہیں دے جدہ میں جونا موڈ ریکارڈ کیتا تک انہوں نے بھی آخری گیت رہ گیا ہوا دا کہیں دے کہ آخری گیت کہیں دے میں سوچیا کہ گیت کدہ دا بڑھنا چاہید ہے گرو جی دا دے کہ میں میں کرنوں جا رہے ہیں ایسی اپنے سکوٹر تے کہیں دے پھر میں کرے جا کے سوچیا کہ ایک گیت جیڑا ایک پکتی ٹائپ گیت ہے ایک گیت الگ ایس طرح میں گیت بڑھنا چاہیدہ دا تھا تے پکت سون میں جیڑا لاؤسٹ گیت سی ہو جیڑا انہوں نے تیار کیتا پھر ایک انٹرو دے وچے دس رہ سان کے ہو گیت کدہ ہو اور جیڑا اصلی جیڑا کمپلیٹ جیڑوں پھر انہوں نے کر کے ڈیالوگ جیڑے او بات دے وچے ریکارڈ ہوئے نے تے ایک جادگری چیز بہاون لائی اے مہان روحان دا ایڈا بڑھا جوگ دان کیونکہ پابرہ صاحب نے انہوں سردار جسوال سنگھ پابرہ انہوں نے جیڑوں دیاں کمپوزیشنہ بنائیاں نے ایک ایک کیت دیاں دو دو تن تنواری اس بعد پھر انہوں نے ایک چیری دے وچے وہ سارا میٹر آیا وہ سنبھا جیڑا اصلی روح دیتا اور انہوں نے بہت سارے گیتانوں ایک گروہ جی نے دیو صاحب دا گیت ہانس راج ہانس دیواز چھوی ریکارڈ کیتا جیدو انہوں نے ٹیپ کیتی تھی وہ دیو صاحب دا گیت سی کے خات پاڑ کے پرانے اور وہ بڑا ہی پیارا گیت پیار کیتا کہ تسن کے دیکھو دا وکھرا یا ناند ہوندہ سمیں بینٹی کرن ساڑے اتی ستکار جو سنگیس سمرات جناب چرنجیت اہوجہ صاحب جیڑے چل کے اپنے نتر پیارے نوں اپنے بڑے برانوں شردہ جو پھل پینٹ کرنا آئے نے سو پروار بلنوں اچھی تانماد بھی کرنا جناب سنگیس سمرات اہوجہ صاحب دا سو لینتی ہے سارونا ان کے مائک تیون اور آپ صاحب دے نال چردہ دے پھل پینٹ سانڈی کرنا گرو چرد نچ بیٹھی سار سنگیس جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح میں بس دو شب بولا گا کیونکہ تسی اندازہ لگا رہا ہونے میری آواز تو بولیا نہیں جا رہا تب یہ ٹھیک نہیں کہ کسے نہیں میں نے پوچھیا کہ مان صاحب بیٹھے آئے تھے کہ تسی مان صاحب دے اور دیو صاحب دے انہیں گیت ریکارڈ گیتے ہیں کسی دونے جو کنہ نو زیادہ اچھا کنہ نو ایک نمبر دے ہوگے بھائیر بڑا مشکل سوال کرتا سوچڑت بات میں خیب آئے ایک گیت کاریدہ بادشاہ دوسرا گیت کاریدہ شہنشاہ وہاں شہنشاہ اور بادشاہ کی فرق ہے تسی آپ پہ کر لے میں نو جو سمجھ آیا کیونکہ جو گیت انہیں لکھے ہیں وہ کلے گیت نہیں ہیں نہ تسی رہنا ہے نہ اسی رہنا ہے دیو صاحب بھی چلے گئے جت تک سرشتی ہے جت تک دنیا ہے انہیں گیت پیڑیاں سڑن گیاں اور ایسے گیت کار ہوئے ہیں ماف کرنا بہت نہیں گیت کار لکھ دے گیت تن مہینے بعد یاد نہیں ہوندہ لوگ گیت جنے ہیں وہ قدر لکھے نہیں جانتے ہیں لوگ گیتوں ہیں جنے لوگ آدھے موچھوں نکلے جنے شد میں آگے ایک تک جوڑ کے انہوں آگے کرتا تسی ایک تک جوڑتی کر دے کر دے لوگ گیت بڑھ گیا لوگ گیت کدے لکھے نہیں جانتے ہیں لیکن جو میں انہوں نے لکھیا وہ لوگ گیت بڑھ گیا تسی کی سمجھ دیو کہ ماہ ہون دی ہے ماہ گیت سے نیرادے بن جا رہے کہ لٹکے سیج سے سیدھی لے گئے نہیں ان لوگ گیت بڑھ گئے ہیں آج دی جنریشن نو یاد ہے جدو ریکارڈ کیتے سی او دو یاد سی رہن دی دنیا تھا کہ گیتا نو یاد کیتا جائے گا سو ایسے مہان شخص دنیا دے بچ ہمیشہ نیرد ہے سو میں بوتا نہ بولتا ہویا انہوں شردہ دے فل پیٹ کرتا کہ گروہ مہاراج انہوں نے اپنے چرنی لگان تو پریبار پاڑا من نردہ بل بکشن وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح